آپ کا قادری بھائی میں امیند کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں ہر روز عملیات کی ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں جو ڈریکٹ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے گی اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا ہر بندے کی یہ خویش ہوتی ہے کہ اس کے پاس حاضرات ہو بہت سارے میرے ایسے دوست ہیں جو یہ شکوا کرتے ہیں کہ میں نے کافی سارے عمل کیے لیکن کامیابی نہیں ہوئی آج جو میں عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں اس کو مرد اور دونوں کر سکتے ہیں بہت ہی نیاب بلکہ گوھرے نیاب عمل ہے جس کا عنوان ہے سات دن میں شہناز پری کو قابو کرنا اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر کے اس عمل کو کرتے ہو تو اللہ کی حکم سے آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ کامیابی ہوگی اس عمل میں جو پریز ہے وہ ہے بڑا گوشت اور جو شادی شدہ بھائی ہیں وہ حقوق زوجیہ سے پریز کریں گے آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا اور حقوق زوجیہ سے پریز کرنا ہے اور اگر کوئی عورت کرتی ہے تو وہ بھی جو ہے نا ہم بشتری سے پریز کریں جب تک وہ اس عمل کو کرتی ہے اور عمل میں جو اثار ہے وہ ہے سات مرتبہ اول آخر دروت ابراہیمی بیچ میں آپ نے اکیس مرتبہ ایاتر کرسی کو پڑنا ہے اور چاروں کلوں کو تین تین مرتبہ پڑھ کے آپ نے نیو چاکو چھوڑی یا نیچے فرش ہے تو چاک سے اپنی دائی طرف سے اثار لگا لینا ہے اور عمل کے دوران جو عبارت ورد کی جائے گی وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اور میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں عظمت علیکم یا شہناز حاضر شو بحق حضرت سلمان بن دعود علیہ السلام اس کو آپ نے بارہ سو اکتر بار پڑنا ہے اور یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑنا ہے عشاء کی نماز کے بعد پڑنا ہے عمل آپ گھر کے سین میں بھی کر سکتے ہو چھت پہ بھی کر سکتے ہو بطر ہے کہ آپ روم میں کرو جب آپ روم میں کرو گے دروازہ بند ہوگا تو آپ کو اس کے آنے کا اثاث ہوگا پتہ چلے گا کہ یہ جو آپ عمل کر رہے ہو اس عمل کی چیز ہے اور آپ کے اردگرد پھر رہی ہے اگر آپ سین میں کر رہے ہیں تو کوئی گھر کا اگر یہ آتی ہے تو آپ تو ایسا سمجھیں گے کہ یہ میرے گھر کا کوئی فرد ہے یہ کسی بھی روم میں آ سکتی ہے کوئی بھی شکل لے کے آ سکتی ہے اور عمل کا ذکر کسی سے نہ کریں راز میں رکھ کے عمل کو کریں اور عمل کی اجازت آواز کی صورت میں لیں اپنے نام کی لوہے ہمزاد بنوا کے اپنے بازو پہ باندھ کے پھر اس عمل کو کریں کیونکہ یہ پری بہت طاقتور پر چیز ہے اس کی طاقت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے یہ عمل جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے کیونکہ اس کی رجت بہت زیادہ ہے اور جو سب سے ضروری اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی گنتی اس کی گنتی جو ہے کوٹنگ جو ہے وہ بلکل آپ نے پوری رکھنی ہے بارہ سو اکتر نہ ہی ایک زیادہ اور نہ ہی کم بلکل گنتی پہ دھیان رکھنا ہے اگر گنتی بھی ایک کم یا زیادہ ہوگی تو آپ کو عمل میں کامیابی نہیں ہوگی بلکہ آپ عمل میں نکام ہو جاؤ گی اکثر دوست یہ شکیت کرتے ہیں کہ میں نے فران عمل کیا میں نکام ہو گیا بھائی عمل ٹھیک ہوتا ہے عمل کرنے والے میں خامی ہوتی ہے عمل کو جب بھی کریں اس کے بارے میں مکمل انفرمیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور اس عمل میں پانچ وقت نماز بکیٹگی کے ساتھ پڑی جائے برے کاموں سے بچا جائے اپنی نظر کو اپنی نظر کو گندہ ہونے سے بچائیں اپنے ذہن کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور جب اس عمل کو پڑھیں تو اپنے ذہن کو کنٹرول میں رکھیں اور عمل کو یکسو ہی کے ساتھ پڑھیں اللہ کے حکم سے آپ کو ہنڈر پرسنٹ کامیابی ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات سمجھا دیئے اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہیں نہ لگی ہو آپ میرے دیئے وے نمرات پہ مجھ سے ایموں پہ وارشاپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہتر حنمائی کر دی جائے گی تو ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم ہمارے چینل کے تمام ناظرین کو خوش